اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ البعی جواد الحادي إلى سبيل الرشاد اشهد ان لا اله لئے ان اللہ رہ دونا شريک له ان منزوان الانداد واشهد ان محمدًا عبدُه ورسولُه ان نعید بالملائكة في الزهاد صل اللہ علیہ وعلا آلیه وآصحابي الذین نشر العلم في البلاد صلاةً كاملتًا تامتًا إلى يوم التناد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ اوزع للناس لالذین لالذین ببكة مبارکاً وهدل لل للعالمين قال النبی صلل الله رہ علیہ وسلم سعطی علیہ اعلى الناس زمانٌ لا مقابل اسلام لا مقابل اللieux لأن اسلام ولا مقابل اللہ رفاقاً إلا اسم مسائل ہم آمرت ہم یا فراغ من الودا او کما قال عليه الصلاة والتسلیم اللہم صلی علیہ سید عرمی نموانا محمد وعلا آقای سید عرمی نموانا محمد ونارک وسلم اللہم صلی علیہ محمد معدد اولاق الاشجار ومعدد اقطار الامطار ومعدد جواب البارد والبقار وعلا آله وصفه وبارک وسلم اللہم صلی علیہ محمد کبھا ہوا تلو کبھا ہوا تلو ورستنی خوا محضر صلی علیہ محمد شوق کے ساتھ 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 احترام کے ساتھ اخلاس کے ساتھ دل کی کہنائی سے یہ مختبہ قدر شریف پڑھنے سلام کے جواب کے بعد اور درود پڑھنے کی حکم کے بعد مجھے ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارا جنگوں میں عید کے موقع پر پابندی کے ساتھ جامند بناتے ہیں آپ کے بلوبرنا میں عید کی پیشن مٹھائی کونسی ہے شیر قرمہ چلیے شیر قرمہ کی بات کریں گے بہت جندی ختم ہوگا سکتا شیر قرمہ اس لیے نہ سلام کا جواب زور سے آیا نہ درود زور سے ہوا بہاوازِ بلند ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں حتمینہ کے ساتھ تشریف رکھیں اصل خطاب تو حضرت مولانا حافظ شریف صاحب تعمل برکاتوں کا وہ جو جانی تھا مانی تھا اصل تھا بہت ہی دردمند خطاب تو مولانا کے خطاب کے بعد تو میں تفصیل سے کوئی بات نہیں کروں صرف یہ دو تین گھنٹے بات کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا بیٹھیں گے آپ بیٹھیں گے میں نہیں بیٹھوں گا صرف جذبہ دیکھیں گے سب سے پہلی بات یہ ہے میرے دوستوں کہ آج کل ہم لوگ حضرات علماء کے بیانات کو کام کے مزے کے لیے سنتے ہیں عمل کے لیے نہیں سنتے ہیں عمل کے لیے امت اگر آج علماء کے بیانات کو سنتی تو رب کے کعبہ کی قسم اس امت میں کوئی ابو بکر ہوتا کوئی عمر ہوتا کوئی عثمان ہوتا کوئی علی ہوتا کوئی حسنین ہوتا کوئی امیر ماغیہ ہوتا کوئی قالد بن ولید ہوتا کوئی محمد بن قاسم ہوتا کوئی ٹیپو سلطان ہوتا اگر امت کے اندر عمل آجاتا عمل کے بعد اب اللہ تعالیٰ یہ زمانے میں شخصیات کو ایسی نوازی شاہد عطا فرماتے ہیں تو ممریب سے لے کر مشرق ترشیمات سے لے کر جنوب تک کہیں بھی کہیں بھی کہیں بھی کوئی پرعوم نظر نہ آتا آرہی بات سمجھ میں آرہی آرہی نہیں آرہی آرہی تو منڈی تبھی حلو کم سکم دیکھیں گے بھی آج بہت جنہوں کے بعد مزمین صاحب آرہی آج کیا ملتی دیکھیں گے وہ پاور جو پہلے تھا بھی ہے کہ ڈاؤن ہوگا یہ بھی دیکھنے کے لئے آتے لوگ علماء کا پاور کبھی ڈاؤن نہیں ہوگا علماء کا جسم بوڑھا ہو سکتا ہے لیکن علماء کا علم بوڑھا نہیں ہوتا علماء کی آوازیں بوڑھی نہیں ہوں گی دیکھتے نہیں حضرت مولانا عرشد مجنی صاحب دامت برکاتو کم جن کے لئے بے ساپتا زبان سے دعا نکل جاتی ہے کہ اللہ ہماری عمرے بھی حضرت کی اللہ تعا کر دے اس لئے کہ جسم تو بوڑھا ہے لیکن آواز میں وہ پوڑھا ہے کہ اچھے اچھے پیرانوں کا دل ہل جاتا ہے موڈی انکل تو پانی ہو جاتے ہیں کیا آدھنا پتر کا جگر فولاد کا دل پارا پارا ہوتا ہے جب نہ ہم خدا کا لیتا ہوں میدان ہمارا ہوتا ہے وہ پور اللہ تعالیٰ امت کو عطا کیا ہے کار اس تفصیل پر دیانا نہیں چاہتا کام کے مزے کے لئے نہ بٹھو دل کے انخلاب کے لئے بٹھو دل بدل گئی تو زمانہ بدل جائے گا دل بدل گیا حالات بدل جائے گے دل بدل گیا اللہ تعالیٰ تقدیر بدل جاتے ہیں یہ نہیں دیکھنا کہ آج مسجد کے بارے میں مولانا کیا بولیں گے نئی بات تو کوئی اپنی طرف سے ہم بولی نہیں سکتے اس لیے کہ ہم کو نئی بات بولنے کی شریعت اجازت نہیں دی دنیا کی تمام قوموں کو خوش کرنے کے لیے دوسرے مذہب کے رہبر اور رہنما نئی نئی باتیں بیان کرتے ہیں تاکہ ان کی قوم خوش ہو جائے خدا وحدہ الاشریک کی قسم یہ اسلام ہے اس اسلام کے ماندے والے مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے علماء کو نئی باتیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں گزری ہی باتیں بیان کریں گے تو مردہ قومی زندہ ہو جائے ہمارے حضرت مولانا سیف الدین صاحب رشادی دامت برکاتوں دارالالعلوم سمین و رشاد کے شیق الحدیث ہیں حضرت ایک مرتبہ درس نے فرمائے اپنی سادی سی جی زباد میں حضرت نے فرمایا دیکھو جی دنیا کی تمام قوموں کو ترقی کرنے کے لیے سامنے دیکھنا پڑتا ہے دنیا کی تمام قوموں کو ترقی کرنے کے لیے ترقی حاصل کرنے کے لیے سامنے دیکھنا پڑتا ہے لیکن ہم محمد کے غلام ہیں ہم کو ترقی کرنے کے لیے سامنے نہیں بلکہ پیچھے مڑ کر صحابہ کی زندگی کو دیکھنا پڑتا ہے ہم جتنا پیچھے مڑ مڑ کر دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی سامنے کی راستے مسدود راستے بد راستے اللہ تبارک و تعالی کھول دیتے ہیں دلی بدل جائے تو کائنان بدل جاتی ہے کام کے مزے کے لیے کبھی نہ سنے نہ ملاد کے بیانات نہ صیرت کے بیانات نہ جمعے کے بیانات نہ اصلاح معاصرہ کے بیانات کام کے مزے کے لیے نہیں یہاں جب آتے ہیں تو یہاں سے کچھ لے کر جاؤ ہوتل کو جا کر کونتی بھی بھوک کے آتا ارے آپ تک کیا بھئی ہوتل والا کچھ سکئی کچھ یہ ہے چھپکے تمہیں کیا پکائے دیکھنے آیا میرے سے کہاں اچھا کچھا رہا تو ہاتھ سے مارتا گلورگا کا پتھا رہا تو جھوٹے سے مارتا دیکھنے کی جگہ ہے یہ کھانے کی جگہ جب یہاں آتے ہیں تو کھاؤ بل پے کرو جاؤ یہ پارک نہیں کہ دیکھنے آ جائے یہاں آنے کے بعد آپ کو کچھ یہاں کے مزے بھی لینا پڑے گا یہاں کے مزے لینا پڑے گا بلکل اسی طریقے سے جلسوں کو جمعے کو اور میلاد کو سیرت کو آتے ہیں تو صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ یہاں سے کچھ لینے کے لیے آؤ یہاں سے جب جاتے ہیں تو کچھ لے کر جاؤ اور آج کا ہمارا جلسہ میں ادھر ادھر بات کو پھیلانا نہیں چاہتا آج کا ہمارا جلسہ جو ہے وہ مسجدوں سے تعلق رکھنے والا جلسہ ہے اور خاص طور پر مسجد حمزہ سے تعلق رکھنے والا جلسہ ہے حضرت حافظ شریف صاحب دامن برکاتو نے اسی کی طرح پیشارہ دیا کہ مسجدوں کو سنجھو میں ذرا اسی بات کو کھول کر بتاؤ کہ مسجدوں کے متعلق چار باتیں آتی ہیں اور چار باتوں سے امت غافل ہے ایک مسجدوں کی تاریخ سے امت نواقف دوسرا مسجدوں کے فضائل سے امت نواقف تیسرا مسجدوں کے آدام سے امت نواقف چوہتہ مسجدوں کے خدمات سے امت نواقف گنوں انگلیوں میں تذبیہ گنے جیسا گنوں یہ میری باتیں نہیں ہمارے اکابل کی باتیں ہیں زبان میری ہے بات ان کی ہے مسجدوں کے تعمیر سے امت نواقف ہے اور نواقف لوگوں کا پیرسنٹین ون ٹو ٹری فور پیرسنٹ نہیں گنبرگا کی ہے اندر میری آواز جہر تک جاتی ہے کان کھول کر سن لیں بڑے چھوٹے امیر غریب ذمہ دار غیر ذمہ دار سب کان کھول کر سن لیں نواقف لوگوں کا پیرسنٹیج نینٹین نین پوائنٹ نین پیرسنٹ نواقف لوگوں کا پیرسنٹیج میں صدر میں سیکریٹی میں قاضی میں خیزرر سب لپیٹ کے رکھ دینا آدھس آدھس کی چند بہت کھلی ہی باتوں کو سننے کے بعد چار باتوں سے امت نواقف ہے ایک مسجد کی تاریخ سے دوسرا مسجد کے فضائل سے تیسرا مسجد کے آداب سے چہتہ مسجد کے خدمات سب سے پہلے تعمیر کی بات کرتا ہوں یہ مسجد کیا ہے کیا ہے مسجدیں نام تو ہے مسجد حنزہ مسجد علی مسجد اکبر جانیا مسجد یہ سب مسجد اپنی لیکن یہ مسجدوں کیا ہے کیا ہے مسجد قرآن پاکیس آیت کی تفسیر میں ایک پہ مثال انہوں کا معقیہ مفسرین قرآن نے لکھا ہے تعمیر تاریخ پر بات کرو پہلے خدا سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے مختصر سے وقت میں برکت عطا فرمائے میں سوچا کہ رمضان کے بعد کم سکم یک مہینہ دیر مہینہ مجھے چھٹی ملے گی لیکن چھٹی نہیں پہلے ہی حدتے میرا سفر شروع ہو گیا مسلسل سفر میں لگا ہوا ہوں سفر سے آیا سفر میں جانا خدا سے دعا کرو کہ ہمارے مختصر سے وقت میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے اتنی برکت دے کہ میرا مضمون مکمل ہو جائے وقت باقی رہ جائے بولو آمین موہ میں لالی پپ ہے کیا بولو آمین کی جگہ آمین بولو ماشاء اللہ کی جگہ ماشاء اللہ بولو سبحان اللہ کی جگہ سبحان اللہ بولو لیکن انہا لیلہ ایک بولو لوکو کیے تو یہ سب جملے بولے تو تمہیں جگلے کو وہیں ملکو معلوم ہوتا میرے اببا حضرت زکریہ صاحب والدائی دامت برکاتوں ہمیشہ مجھے نصیحتوں سے نوازتے ہیں اببا جان ہمیشہ مجھے فرماتے ہیں کہ بیٹے خوم پر وروسہ کر کو تقریر کرو انہوں کو ہنکیاں کھلے تھے رہتے ہیں خوابہ دیکھ لگو رہتی ہیں آگر تو حضرت مسجدوں کے پیچھے بیٹھ رہے سبب کیا ہے معلوم کہ پیچھے بیٹھ کر موبائل سو جاتا تو اب چھاتا جلسوں میں اور جمعے میں پیچھے باٹھ کر موبائل کھیلتا ہے آج کا نوجوان سنو زمین کا سب سے پہلا گھر خلا نہیں بنگلہ نہیں ہاؤز نہیں کسی بادشاہ کا نہیں کسی وزیر کا نہیں زمین کا پہلا گھر بادشاہ وہ وزیر کا تو دور کی بات چاروں طرف میرے حضرات علماء وہ بڑے بیٹھے ہوئے پوچھ کر دیکھئے زمین کا پہلا گھر زمین میں کسی نبی کا بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کو زینت بخشی گھر سے اور سب سے پہلے جس کے گھر سے زمین کو زینت بخشی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے زمین کو زینت بخشی زمین بنایا انسانوں کے لئے لیکن انسان کا گھر پہلے نہیں بنایا زمین بنایا انسانوں کے لئے انسانوں کا محل پہلے نہیں بنایا زمین بنایا انسانوں کے لئے لیکن اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے گھر کو رکھا اور یہ سبق دیا آنے والے انسانیت کو یاد رکھو جب تک زمین میں میرے گھر اور میرے گھر آباد رہیں گے تمہاری انسانیت رہے گی اگر میرے گھر اور میرے گھر آباد نہیں رہیں گے انسانیت نہیں رہیں اِنَّا وَلَا بَيْتِ اُوزِعَ لِلنَّاس لوگوں کے لیے سب سے پہلے گھر جو بنایا گیا وہ اللہ کا گھر مکہ بکہ کئی ترجمے مانے اور نام آتے ہیں مکہ کو مکہ بھی کہتے ہیں مکہ کو بکہ بھی کہتے ہیں یہاں یہاں شہر بول رہا ہے اللہ تعالیٰ لیکن مراد اپنا گھر ہے قابت اللہ مراد ہے ایک عرمی گرابر ہے یہ پورے شہر کو اللہ تعالیٰ نے نام لیا لیکن مراد یہاں پورا مکہ نہیں ہے بلکہ قابت اللہ مراد ہے جب زمین بنی اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے گھر کو وجود مخشا آدم کے آنے سے پہلے بعض روایات میں آتا ہے آدم علیہ السلام کے دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے اللہ کا گھر موجود تھا بعض روایاتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ کو مختص کر دیا آدم علیہ السلام کو بھیج کر چار سو سال کے بعد جب آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کیا اس کے بعد آدم کو سب سے پہلا جو حکم ملا وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کا حکم ملا آدم نے پوچھا اے اللہ اے اللہ آپ گھر بنانے کا حکم میرے ہیں وہ بھی آپ کا گھر میرا گھر نہیں ہے میں آپ کا گھر کہا بنو اللہ تعالیٰ نے فریشتوں کو بھیج کر جہاں اس مستقابت اللہ ہے وہ جگہ کی طرف بتایا کہ اے آدم میرے گھر کی یہاں تعمیر کرو حضرت مولانا مکتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک روایت میں آتا ہے فریشتوں نے قابت اللہ کی پہلے تعمیر کی ایک روایت میں آتا ہے آدم علیہ السلام نے قابت اللہ کی پہلے تعمیر کی دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے فریشتے اور آدم علیہ السلام دونوں مل کر تعمیر کیے ہوں گے یعنی تو اس کا اور ایک حل بھی یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فریشتوں سے بھی کام لیا اور حضرت آدم سے بھی کام لیا لیکن قرآن پاک میں قابت اللہ کی تعمیر کا جو خاص تذکرہ آتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو دنیا کے پانچ مقدس پہاڑوں کا پھتر حضرت ابراہیم علیہ السلام جمع کیے مقدس پہاڑ یہ لفظہ مقدس کیوں اللہ کے گھر کی تعمیر ہے میٹیریز بھی پاک ہونا چاہیے آج مدرسے اور مزیدوں کی تعمیر کا جب وقت آتا ہے بڑا عام چندہ کرتے ہیں مزیدوں کے ذمہ گار اور مدرسوں کے محتمیم حضرات جب چندہ لینے کے لئے باہر نکلتے ہیں تو یہ دیکھتے نہیں کہ دینے والے کا مال کتنا حلال ہے کتنا حرام ہے حرج آمد درگھسید دیر گھڑلی آکبین کا قصہ حلال کمانے والا دس روپے دیتا ہے ہمارے نظروں سے گر جاتا ہے اور حرام کمانے والا یہ لاکھ روپے دیتا ہے اس کا تذکرہ تو اغباروں میں آتا ہے مقدس پہاڑ اس بات کی طرف اشارہ ہے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لئے رسول اللہ کے گھر کی تعمیر کے لئے پاک اور حلال پیسوں کی سخت ضرورت ہے چاہے وہ پتوں کی چھت کا گھر ہو یا کچھی ہیٹوں کی دیوار کیوں نہ ہو عالی شاہد مسجدے بنانا کمان نہیں ہے بلکہ ہر ایٹ کا حلال ہونا کمان نہیں ہے پچاس روپے دیتا ہے نظروں سے گر جاتا ہے پچاس ہزار دیا ایک لاکھ دیا دو لاکھ دیا سروں پہ بھٹھا لیتے ہیں اور جو جتنا بڑا چندہ دیتا ہے اسے مسجد کا اتنا بڑا اہدہ ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پانچ پہاڑوں کا پھتر جمع کر کے پہلے تراشتے ہیں خوبصورت طریقے سے اور اپنے اس کام میں اپنے بیٹے کو ساکھ لیتے ہیں یہاں بالکل حقیقی معنی بجازی معنی نہیں بھائی یہ قلعہ کس نے بنایا آرنجیب نے بنایا یہ قلعہ کس نے بنایا ہمائیو نے بنایا یہ قلعہ کس نے بنایا پیپو سلطان نے بنایا یہ قلعہ کس نے بنایا سیواجی مہاراج نے بنایا یہ مجازی تعمیر ہے انہوں نے پھتر نہیں اٹھایا انہوں نے اپنے کھانوں پہ نیٹ نہیں رکھا انہوں نے جلیب نہیں کلائی اور انہوں نے تعمیر کرتے کرتے اپنے کپڑے کو گندا نہیں کیا چونکہ ان کے حکم سے تعمیر ہوئی اس لیے تعمیر کی ڈیریک نسبت ان کے ساتھ ہوتی ہے علماء نے اس گرامر کو مجازی تعمیر کہا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام نے جو تعمیر کی مجازی تعمیر نہیں کی حقیقی تعمیر کی خود حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہم دولوں مل کر اللہ کے اس گھر کی تعمیر میں اپنی جان کو اپنے نفس کو لگا جائے خود اپنے ہاتھوں سے ہینٹ اٹھائے ہینٹ اٹھائے تراشا ہینٹوں کو پھتروں کو تراشا اللہ کے گھر کی تعمیر ہے کام کرنا الگ ہے کام لینا الگ ہے کام لینا پر جو سواب ہے اس سے سو گڑا زیادہ کام کرنے پر سواب ہے بھئی یہ اینٹ ہے لینا پہ رکھو ہم ڈالو یہ کام لینا ہے کام کروانا ہے اللہ اور اللہ کے گھر سے محبت ہے تو ہم خود اپنے ہاتھوں سے اینٹ اٹھا کر اپنے کھانوں پہ رکھ کر لے جا کر مسجد کے قریب ڈالنا ہے اور ایسے بندے اللہ کے انقربی لوٹے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ و تسلیم کی صیرت میں حضرتِ آنس فرماتے ہیں جب بھوک کا مسئلہ آیا نبی کے پیٹ میں دو پتر تھے جب مسجد نبوی اور مسجد قبا کی تعمیر کا مسئلہ آیا نبی کے کھانوں پہ دو پتر تھے صحابہ ایک پتر اٹھاتے نبی دو دو پتر اٹھاتا اور کہتا یہ اللہ کے گھر کی تعمیر ہے مجھے سب سے زیادہ اس سالے میں میں گلبرگاہی کو ٹارگیٹ نہیں پوری ریاستے کرنا ٹک اور پورے ملک کو مسلمان اور مسجدوں کے ذمہ دعوی سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کھڑے ہو کر ہاتھ بان کر تو کام لیتے ہیں اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے اپنے ان دو ہاتھوں سے کبھی دو پتر بھی اٹھائیں آپ اٹھائیں حضرت عمرہیم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے ترہ سا پتروں کو سعیز میں لائے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قابط اللہ کی تعمیر خود حضرت عمرہیم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں اسی لئے علماء فرماتے ہیں نیک کام کرنے کا جب موقع ملا تو اپنے بچوں کو ساتھ لینا یہ ابراہیم کی سنت ہے اپنے بچوں کو نیک کام میں ساتھ لو آو بیٹے مزید کا کام چل رہے چلو جائیں گے مدرسی کا کام چل رہے چلو جائیں گے برے کاموں میں اپنی اولاد کو نہ لو خود کرنا جب جائز رہی تو اپنے اولاد کو اس میں شامل کرنا کہا جائز ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیتے ہیں قابط اللہ کی تعمیر کرتے ہیں بنیاد ڈالتے ہیں واقعی کو بہت اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہو کیونکہ اور باتیں آپ کے سامنے مجھے ارز کرنی ہے بنیاد ڈالتے ہیں تعمیر کرتے ہیں اور دیوار جب بڑی ہوتی جاری ہے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام ارز کرتے ہیں اے اللہ یہاں تک در دیوار کو بند کر دوں یہ اور بھی آگے بڑھاؤں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے گھر کی دیوار دوسروں کے گھروں کے مقابلے میں بلند ہونا چاہئے آپ ان دیواروں کو اور بلند کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارز کیا یا الہ العالمین میرے ہاتھ نہیں پہنچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم ہم جنت سے ایک فتر اٹھاریں گے اور اس فتر پہ کھڑے ہو کر تم تعمیر کرنا جب دیوار لمبی ہوگی تم کو اوپر پہنچ رہا پڑے تو ہم اس فتر کے اندر وہ کرامت عطا کریں گے وہ فتر لمبا ہوتا جائے گا جب آپ اترنے چاہو گے وہ فتر چھوٹا ہو جائے گا آج بھی وہ فتر الحمدللہ قابط اللہ کے بتاف میں قابط اللہ کے حصے میں باقیدہ محفوظ ہے اور اسی فتر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں آج میں ابراہیم علیہ السلام کے دو قدموں کے نشان اس میں موجود ہیں فتر میں کھڑے ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام دیوار لمبی ہوتی تو فتر بھی لمبا ہو جاتا ابراہیم علیہ السلام اوپر چڑھ جاتے جب اترنے کا وقت آتا ابراہیم علیہ السلام اترنے کا ارادہ فرماتے تو فتر چھوٹا ہو جاتا حضرت ابراہیم علیہ السلام اتر جاتے دیوار کو ترتیب دینے کا کام ابنہیم علیہ السلام کا کام پھتر اٹھا کر ابنہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں پہنچانے کا کام اسماعیم علیہ السلام کا کام دونوں مل کر جب قابط اللہ کی تعمیر کرتے ہیں اور فراغت پاتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں دعا کے بعد جب اپنے اپنے گھر کو جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ قابط اللہ کے اطراف سے کچھ لوگوں کی عجیب و غریب رونے کی آواز آ رہی ہے رونے کی آواز آ رہی ہے جیسے بھوکا بچہ بھوکا بچہ دون کے لیے روتا ہے ایسے رونے کی آواز آ رہی ہے ابنہیم علیہ السلام نے چاروں طرف اپنے نظر کو گھما کر دیکھا کوئی پندہ بشر نظر نہیں آنا آئے لیکن یہ رونے کی آواز کہاں سے ہے غور کر کے دیکھا تو اے گنبرگا کے میرے بھائیوں غور کرو اللہ کے گھر سے پھتروں کو کتنی محبت ہے تو حضرت ابنہیم علیہ السلام نے غور کر کر دیکھا تو قابط اللہ کے اطراب وہ پھتر پڑے جن کو قابط اللہ کے در و دیوار میں حصہ نہیں ملا ان پھتروں سے رونے کی آواز آ رہی ہے اللہ کے گھر کی تعمیر ہے میٹیریل کم نہیں ہوتا میٹیریل زیادہ ہوتا ہے ہمارے گھر جب ہم نہ بننا چاہتے ہیں میٹیریل کم ہوتا ہے اللہ کے گھر کو میٹیریل کم نہیں ہوتا بڑھتا ہے بلکہ تعمیر مکمل ہو جاتی ہے میٹیریل بچ جاتا ہے ہمارے گھروں کا حال کیا ہے کہ میٹیریل ختم ہو جاتا ہے تعمیر باقی رہ جاتی ہے اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی میٹیریل بچ گیا جن پھتروں کو اس بات کا احساس ہوا ہمیں قابط اللہ کے در و دیوار میں حصہ ملنے والا ہے اب قابط اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی پھتروں سے رونے کی آواز آئی ابراہیم علیہ السلام نے غور کر کے دیکھا اور پھتروں سے پوچھا موجزانہ طور پر اے پھتروں تم کیوں رو رہے ہو پھتروں سے آواز آئی کہ اے ابراہیم علیہ اللہ جب آپ ہم کو پہاڑ سے لے کر آئے ہم لوگ بہت خوش ہو گئے کہ اللہ کے گھر کا ہم لوگوں کو حصہ بننا ہے آنے کے بعد اللہ کے گھر کا حصہ بننے کا موقع نہیں ملا محرومی کی بدفع سے رونا آ رہا ہے حضرت ابراہیم نے کہا اتنی محبت تم کو اللہ کے گھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دربارے میں عرض کرتے ہیں کہ الہ العالمین یہ پھتر رو رہے ہیں یہ پھتر رو رہے ہیں اس لیے کہ تیرے گھر کے دیوار میں اس کا حصہ نہیں ملا کہ اور ایک دیوار مزید تعمیر کرو اور ایک کمرہ مزید تعمیر کرو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نئی ابراہیم ہمارے گھر کا حد ہم تیر کر دیئے اس سے آگے بڑے گا نہیں اس سے کم گھٹے گا نہیں ہے ابراہیم ان پھتروں کو کہہ دو کہ وہ اپنے رونہ بن کر دے اس کے لیے ہمیں انتظام کریں گے اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر ابراہیم علیہ السلام پھتروں کو کہتے ہیں اللہ نے کہا کہ چھپ ہو جاؤ اللہ آپ کے لیے بہتر انتظام کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ پریشنوں کو بھیجتے ہیں کہتے ہیں کہ بچے ہوئے پھتروں کو تکڑے کرو اور چھوٹے چھوٹے تکڑے کرو اور ہوا کو حکم دیتے ہیں پورے روئے زمین میں جا کر پھیک کر آ جاؤ پورے روئے زمین میں جا کر پھیک کر آ جاؤ حضراتِ علماء لکھتے ہیں اس وقت اس بچے ہوئے پھتروں کے جو تکڑے جہاں جہاں جا کر گرے اللہ تعالیٰ وہاں وہاں حضور کی عمد کی مسجد بڑھا جائے اور یہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ اگر چھوٹا پھتر گرا تو محلے کی مسجد بنی بڑا پھتر گرا تو اللہ تعالیٰ نے شہر کی جامعہ مسجد بنایا اور ہمیں اس واقعے کے بعد اس بات کا یقین ہے کہ ایک پھتر یہاں بھی گرا ہے لیکن بیان کے بعد خود کو دیکھنا ہی وہ پھتر کہاں ہے ملکہ گرا ہے ایک پھتر یہاں بھی گرا ہے جتنے جتنے مسجدیں ہیں وہاں وہاں ایک ایک پھتر اس وقت گرا ہے یہ مسجد کی اور مسجدوں کی مختصر تاریخ میں آپ کے سامنے چار باتوں میں سے ایک بات پیش کر دیا کہ یہ مسجدوں کی تاریخ ہے اور ایک تاریخ تو بڑی بے مثال حضرت مولانا شریف صاحب نے بھی پیش کر دیا پیغمبر مکہ مکرمہ سے حجرت کر کے مدینہ کو آنے کے بعد سب سے پہلا جو قیام اور سب سے پہلا جو کام کیا وہ اللہ کے گھر کا تعمیر کا کام کیا ہے اللہ کے گھر کی تعمیر حضور کی خواہشتی صحابہ کی خواہشتی حضرت عمر کی صیرت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پورے دور خلافت اور امارت میں پورے جزیرت العرب کے اندر پانچ ہزار مسجدوں کی تعمیر کی کتنے مسجدوں کی پانچ ہزار مسجدوں کی تعمیر کی اور یہ مسجدوں کی دوسری بات اس کے پزائی سے لوگ نواقیت ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے بڑا مقام ہے یہ اللہ کے گھر ہے اور اس گھر کے اطراف جتنے مسلمان بھائیوں کا گھر ہے وہ سب کے سب اللہ کے پڑوسی ہیں اور آج کل ایک عجیب مزاد ہو گیا گلبرگاں میں ہے نہیں یہ مانوم نہیں اللہ کرے کہ نہ رہے لیکن بنگلور میں کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو مسجدوں سے لگ کر گھر لیتے نہیں مسجدوں سے لگی ہی بھی پلوٹ لیتے نہیں کی بھئی؟ ارے نہیں بھئی آدمی تو سبا کو مسجد والے خفزہ کر لیتے لا حول لا قوت الا باللہ مسجد والے کبھی کسی کی جگہ کو خفزہ کرتے نہیں علماء سے پوچھو کہ جو جگہ دوسروں کی ہے اس جگہ کو خفزہ کر کے اگر مسجد بھی بناتے ہیں وہاں پر نماز عداب ہوتی نہیں خفزہ کی ہی بھی جگہ مسجد بنانا جائز نہیں اور یہ اول سے ہمارا عقیدہ ہے اول سے ہمارا مسئلہ ہے ہم دوسروں کی جگہ کو خفزہ کر کے کبھی مسجد نہیں بناتے اور دوسری خوام میں کیا بناتے ہیں ہمیں پتا نہیں اور اسی بات پر ہم لوگ اتلے کہ بابری مسجد پہلے بھی بابری مسجد تھی اور آج بھی بابری مسجد ہے دوسروں کی کسی جنم بھونی کو مسلمانوں نے خفزہ کر کے مسجد نہیں بنایا اور اس بات کی عجازت شریعت نہیں دیتی اگر اس بات کی عجازت دیتی شریعت کے دوسروں کی جگہ کو خفزہ کر کے مسجد بناو تو پھر ہم کتنے جگہوں کو خفزہ کر کے مسجد بنا دیتے ہیں غیروں کی جگہ خفزہ کرنا تو دور کی بات مسلمانوں کی جگہ خفزہ کرنے کی عجازت نہیں راضی کر سوگو گوڑ سے بٹھا بازو مسجد کے دیوار سے لگی ہی جگہ اگر مولانا کی ہے جو مسجد کی ضرورت میں ہے تو ہم جا کر مولانا سے گزارش کریں گے کہ مولانا آپ کی جگہ کی مسجد کو سخت ضرورت ہے آپ ہم کو خیمتاً جگہ دے دیجئے اللہ کے گھر کو دیجئے خیمتاً فریدے نہ ضروری نہیں مولانا خیمت بڑھا بھی سکتے ہیں خیمت بڑھا سکتے ہیں اگر مولانا اُت جگہ کو ضرورت تو سمجھ کر اگر جگہ کی خیمت بڑھا دیئے تو پھر مولانا پر کوئی عزام نہیں اور کوئی ماں کا لال مولانا کے لیے یہ جملہ کس نہیں سکتا کہ دیکھو بھی مجبوری کا سعودہ کتہ کرنی سو انہوں نہیں بول سکتا نہیں بول سکتا اور اسی کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ دیا جب مسجد نبوی کی جگہ کی تلاش تھی اللہ کے رسول کے نگاہوں میں جہاں اس وقت مسجد نبوی ہے وہ جگہ بہت پسند آئی حضرت ابو بکر صدیق کو حضور پاک نے فرمایا یہ جگہ کس کی ہے معلوم کرو معلوم کرنے کے بعد پتا چلا دو یتیم بچوں کی جگہ ہے آقا نے فرمایا جاؤ ابو بکر راضی کرتے قیمت عدا کرو اگر وہ راضی ہو کر قیمت لے لے تو تب جا کر اسے مسجد کے لیے وقت کرنا جب ان دو یتیم بچوں سے جا کر بھیان کیا نبی کی قاہش کے یہاں مسجد بنانے کا ارادہ ہے وہ دو یتیم بچے کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نگی کو یہ جگہ پسند ہے وہ بھی مسجد کے لیے پسند ہے تو ہم فری دینے کے لیے تہیان ہیں دینے والے فری دینے کے لیے تیار تھے لیکن نبی نے فری نہیں لیا آج اگر میں فری لینوں تو آئندہ چل کر میری امت اسی کو دلیل بنا کر اللہ کے گھروں کے لیے فری جگہوں کو حفظہ کرنے بھی پوچھئے علماء سے آقا نے زبردستی پیسہ دیا آپ کو پیسہ لینے پڑے گا غرص عرض کر رہا تھا مسجد کے بازو کی جگہ لیتے نہیں بھی آئندہ چل کر مسجد کے لوگ آئے جگہ خفظہ کر لیتے خفظہ نہیں کرتے اگر وہ آپ کی جگہ ضرورت پڑی مسجد چھوٹی ہے آپ سے پوچھے تو آپ خوش ہو جانا چاہیے کہ ہمارے گھرم بیچیں گے کسی کے حوالے ہو جاتا ہے اگر یہ گھر بھیچیں گے اللہ کے حوالے ہوتا ہے اب تک ان گھروں پر ہم مردوں کی طرح ہم سوتے تھے اب اللہ کے حوالے اگر یہ گھر ہو گیا خیامت کی صبح تک ہمارے گھروں میں اللہ کے سزدے ہوں گے خیامت کی صبح تک ہمارے گھروں میں اللہ کے سزدے ہوں گے اگر پسند آئی بات تو فری دے دیجئے اگر اتنا بڑا زرک نہیں ہے کم میں دیجئے اتنا بھی زرک نہیں ہے خیامت نہیں دیجئے اگر راضی ہی نہیں ہے نہ دیجئے کوئی پر پیدا نہیں ہوتا لیکن مسجد کا محلہ خدا نہ چھوڑیے مسجد کے اطراف رہنے والے اللہ کے پڑوسی ہوتے ہیں اور اللہ توارک و تعالی نبی کے ذریعے سے امت کو بتایا پڑوسیوں کا بہت بڑا حق ہے پڑوسیوں کا بہت بڑا حق ہے جب انسان کو اللہ کہتا ہے کہ اپنے پڑوسی کا حق ادا کرو تو کیا اللہ اپنے پڑوسی کا حق ادا نہیں کرے مسجد کی خیر و پرکتیں پورے محلے میں پھیل جاتی ہیں مسجد اللہ کا گھر اس کی بھی بڑی فضیلت اس کی بھی بڑی فضیلت اگر اللہ تعالی آپ کو موقع دیا طاقت دی پیسہ دیا آپ پنہا اللہ کے گھر کو بناو بناو مسجدیں بناو لیکن شان کے لیے نہیں عزت کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے آکر مسجدیں تعمیر کرتے ہیں شان کے لیے عزت کے لیے یا اپنی پرسنل حکومت کے لیے میں ایک مسجد میں صدر تھا مثال کے طور پر تقرار ہوئی اس مسجد میں سے مدار دوسرے محلے والے مجھے نکال لیے میں شنق میں آ کر اپنے محلے میں ایک مسجد کی جگہ خرید کر مسجد بناتا ہوں یہ مسجد تو تعمیر ہو جائے گی لیکن تعمیر کا ثواب نہیں ملے گا مسجدیں بناو مسجدیں محلے کی جان ہے مسلمان محلے کی علامت ہے شاعر ہے مسجدیں مسجدیں بناو اللہ تعالیٰ دولت دیا ہے آپ اپنے سر پر قاس سے ایک مسجد تعمیر کرو جہاں ضرورت ہے آج بھی کتنے قریر ایسے ہیں جہاں مسجدوں کی سخت ضرورت ہے لیکن ہمارے مالدار شہروں میں مسجد بنانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے ترے چڑھیں گے تو شہر میں مسجد بنانے پر ترے چڑھیں گے غریبوں کے محلوں میں اور خریوں میں آؤ بلکل دیحانوں میں مسجد بنانے کیا ان کو تائش نہیں ہے شہروں میں گلبرگاہ میں مسجد بناؤ دنگلور میں مسجد بناؤ حیدرباد میں مسجد بناؤ ممی میں مسجد بناؤ دلی میں مسجد بناؤ اور قریے قریے چھوٹے چھوٹے قریوں میں مسجدیاں نہیں ہیں وہاں مسجدیں تعمیر کرنے کا مزاد نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ شہروں میں مسجدیاں نہ بناؤ بناو شہروں میں مسجد لیکن قریوں کو پہلے تردی دو اب شہر قریبی کے مسجدوں سے العبد للہ شہروں میں مسجدوں سے آباد ہیں شہروں میں کافی مسجدیاں چکی ہیں قریوں میں مسجدوں کی سخت ضرورت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دولت دیا ہے تو آپ اپنے سر پر قاس اللہ کے گھر کی تعمیر کرو کیونکہ یہ تعمیر کا پیسہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے مرنے کے بعد بھی ہمارا نام عامل ریچاد ہوتا رہے گا ہماری بنائی ہوئی مسجد میں جب جب ازان ہوں گی اللہ ثواب ہم کو ہمارے قبروں میں پہنچائے گا ہماری بنائی ہوئی مسجد میں جب جب نمازیں ہوں گی ہر سجدے کا ثواب ان کو پہنچے گا جب مسجدوں میں ہماری بنائی ہوئی جب بھی وجو کوئی کرے گا تب بھی ثواب ملے گا یہ اہتر کہتا ہے کہ اگر کوئی مسجد بناتا ہے اور اس مسجد میں باتروم بیت الخلے بناتا ہے اور نمازی نماز کی نیت صداقل ہو کر وجو کو کرنے سے پہلے جب بیت الخلے کو جاتا ہے گرچہ کہ وہاں جانا کوئی مقدس اور اچھا پھیل نہیں ہے پھر بھی بنانے والے کے نام عامال میں اس بیت الخلے کو جانے والے تب ہی اس کی ضرورت پوری ہونے پر اسے جو راحت ملتی ہے اس کا عجر بھی اللہ تعالیٰ مسجد بنانے والے کو عطا فرماتے ہیں حضرت مجدین مللت تھامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا بہت بڑی ہے اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنے گھر کے سہل میں ایک درخت لگایا درخت لگانے کے بعد درخت بڑا اس میں کوئی پرندہ آ کر دھوپ میں اڑتے اڑتے سائے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ گیا درخت لگانے والے کی نیت نہیں تھی کہ میں پرندے کے سائے کے لیے درخت بنا رہا ہوں لیکن وہ درخت بنایا شو کے لیے یا کسی اور مقصد سے لیکن اس میں تھوڑی دیر کے لیے پرندہ آ کر بڑا سائے حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس پرندے کے سائے حاصل کرنے کا سواب وہ بھی درخت لگانے والے کو اس کی نیت کے بہر بھی عطا کرتے جب درختوں کا سواب ملتا ہے اللہ کے گھر کا سواب نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ دولت دیا ہے یہ کی آدمی بنا ہے اگر نہیں دیا اللہ تعالیٰ دولت تو چند حضرات مل کر بناے اللہ کے گھر کو میرے شیخ خود بھی عالم پر باتے ہیں واقعہ ایک مالار آدمی ایک مزید بنایا مزید بنانے کے بعد ایک دن رات کو سوتے سوچے سوچا کہ علماء کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے لیے گھر بناتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے میرا گھر جنت میں بنیا کی نئی بنیا کی اسی سوچ میں سوتا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ خواب میں اسے جنت کا دیدارہ پا کرتے ہیں سبحار اللہ کیسے لوگ تھے اس زمانے میں خواب میں جنت دیکھتے تھے کیا کیا دیکھتے تھے ہمیں بھی جنت دیکھتے ہیں خواب میں نہیں ٹھیٹا رہا چند دن پہلے حضرت ایک چھے ساتھ سال پہلے ایک انمی فون کر کر پوچھ رہا حضرت میں جنت دیکھوں کیا میں بھی بھولے پنسے تو بھی دیکھ منجی بھی دکھا حضرت تمہیں دیکھنا نہیں حضرت میں بولا تو دیکھ سکتا میں نہیں دیکھنا کیوں نہیں حضرت بھئی جنت کا تھا وہ جنت الفردوس نے جنت بول کر پچھا رہی ہے وہ دیکھوں کیا پوچھ رہا ہے گھوگو کیا تو کیسے اللہ والے تھے جو قاموں میں جنت بھی دیکھتے تھے سبحان اللہ نظیم مزید بنانے والا یہ سوت کا ہو سوستا ہے سوتا ہے میں تو اللہ کا گھر بنا دیا اللہ میرا گھر بنایا کی نہیں بنایا یہ زلفقہ رحمت صاحب نقصر بندی مجددی دامت برکاتوں نے واقعہ لکھا ہے اسی سوت میں جب سوتا ہے تو خواب میں اللہ تعالیٰ اسے جنت دکھاتے ہیں جنت میں اس کا گھر بھی دکھاتے ہیں بڑا علی شام این نے سونے چاندی کے ہیرے جواہ راپ کے خوبصورت لیٹی بہت بہتری دیکھتا ہے پوچھتا ہے فرشتے سے کہ یہ کیا ہے فرشتہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا دنیا میں مسجد کا بدلہ ہے خوش ہو گیا لیکن اچانک اس کی نظر ذرہ آگے بڑھتی ہے تو اسی کے گھر کی دیوار سے لگا ہوا اور ایک گھر سیم ڈٹو بلکل ذرا بھی کوئی پرپن مزید بنانے والے نے خاطرینے والے نے فرشتے سے پوچھا کہ بھائی یہ گھر میرا ہے یہ بھی بلکل سیم گھر ہے یہ گھر کس کا ہے فرشتہ نے کہا مجھے نہیں معلوم میں اللہ سے پوچھتا ہوں فرشتہ جب اللہ سے پوچھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میرے بندے سے کہہ دو کہ یہ گھر اس کے پڑوسی کا ہے یہ گھر اس کے پڑوسی کا ہے فضیل پر فضائل پر اگر مسلمان کا یقین نہیں تو پھر اس کا جی کر کوئی فائدہ نہیں یہ گھر اس کے پڑوسی کا ہے خواب دیکھنے والے مسجد والے دیکھنے والے نے سوچا میرا پڑوسی تو یہ تم غریب ہے فرشتے سے پوچھتا ہے کیا اس نے بھی مسجد بنایا فرشتہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں میں اللہ سے پوچھ کر آتا ہوں وہ پوچھ کر آیا کہتا ہے مسجد بنانے والے سے اس نے مسجد نہیں بنائی پھر اس یہ گھر اس کے کس عمل کا بدلہ ہے فرشتہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں اللہ سے پوچھ کر آتا ہوں پوچھ کر آئے تو کیا جواب دیتا ہے گلبرگا کہ میرے بھائیوں کان کھول کر سنیں اللہ کی گھر ہے معلوم نہیں ہمارے گھر جب بننے کا وقت آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مسجد بن رہے ہیں ہر چیز کا ساف ساف قیال رکھیں آپ ساف ساف قیال رکھیں ہمارے گھر جب بننے کا وقت آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر دنیا کی جنت بن جائے مالداروں سے ماں پی چاہتے ہوئے میں ارز کرتا ہوں کہ اپنا پیسہ آپ کہاں لگا رہے ہیں باتروم پہ جو کرچ ہوتا ہونا وہ کرچ کا 50% اگر الگ کر دیں گے خاندان کے 50 غریب لڑکیوں کی شادی ہو جائے گی بات صحیح ہے کہ یہ غلط ہے باتروم میں جو خرچ ہوتا ہے اس خرچ کو ضرورت سے اگر الگ کریں گے خاندان کے 50 غریبوں کی شادی ہو جائے گی لیکن کبھی آپ نے پذیر سنی کہ جو دنیا میں اپنے لئے گھر بناتا ہے اپنے بیوی کے لئے گھر بناتا ہے اپنے بچوں کے لئے گھر بناتا ہے اپنے نواسہ نواسی کے لئے گھر بناتا ہے اپنے پوتا پوتی کے لئے گھر بناتا ہے اللہ تعالیٰ جنت نے اسے گھر عطا فرماتے ہیں یارِ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں اللہ کا گھر اللہ کے لئے بناتا ہے دو باتوں کا یہ اللہ کا گھر اللہ کے لئے ممدنا للہی مسجدن ممدنا للہی مسجدن اللہ کے لئے دکھاوے کے لئے نہیں صدر بنے کے لئے نہیں پتہل بنے کے لئے نہیں سکردی بنے کے لئے نہیں امامہ پر محسنوں پر خطیبوں پر اور مسجد میں چلنے والے مدرسے کے مدرنسی پر کے لیے نہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو زمین میں اللہ کا گھر بناتا ہے وہ پتوں کی چھت والا گھر ہو کچھے ایٹوں کا گھر ہو ایسی عالی شان عمارت نہیں بلکہ پوری اللہ کا گھر مسجد پچاس ہزار روپے میں پرچ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک عالی شان گھر بناتا ہے وہ تو غریب ہے وہ بھی مسجد بنا لے فریشہ کہتا ہے میں اللہ سے پوچھتا ہوں اللہ نے فرمایا کہ نہیں وہ غریب ہے مسجد کیسے بنائے گا کیسے بنائے گا مسجد تو مالدار تو مسجد بنایا ہم نے تیرا بدلہ بھی دے دیا لیکن یہ غریب کو کیسے گھر اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی دراصل تیرا پڑوسی بہت غریب جہاں تیرا گھر بنا رہا تھا وہاں سے تیرے پڑوسی کا گزر ہوتا وہ جاتے آتے تیری تعمیر کردہ مسجد کو دیکھتا اس کے دل کے اندر ایک رشت ایک خواہش ایک جذبہ ابرتا وہ مجھ سے کہتا کہ اے اللہ آپ نے اس بندے کو دولت اتا کی وہ آپ کا گھر بن رہا ہے ایک آش مجھے بھی آپ دولت دیتے میں بھی آپ کا گھر یہ ضرور بنتا اللہ فرماتے ہیں تجھے تیرے عمل کا بدلہ میں گیا اس بندے کو اس کی نیت کا بدلہ گیا خلی ارادہ کرے یہاں کتنے لوگ بیٹے ہوئے ارادہ کرنے میں کون سے مشکل بات ہے ابھی ارادہ کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم کو ضرور دے گا اور ہم بھی ایک ایک مسجد بنائیں گے بولو انشاءاللہ دیکھو سستی بات ہے نا سبھی انشاءاللہ بولو اللہ کا گھر وہ ہے بننے کا ارادہ بھی کرے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر اتا فرماتا ہے سبحان اللہ بننا بہت دور کی بات بننے کا ارادہ بھی اگر کوئی کرتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر اتا فرماتے ہیں یہ دوسری بات کا میں نے مختصر حصہ آپ کے سامنے رکھا کیا امت مسجدوں کی تاریخ سے بے خبر امت مسجدوں کے فضائل سے بے خبر تیسری بات امت مسجدوں کے آداد سے بے خبر اللہ کے گھر ہے اسمبلی نہیں اللہ کے گھر ہے پاریمت نہیں اللہ کے گھر ہے کارپوریشن نہیں بنگلور کے اندر ایک مسجد ہے عزرت میں خود جا کر وہاں کے ذمہ داروں سے بات کیا ہاتھ کل کیا ہوتا ہے مسجدیں بنتے ہیں یہ جگہ پوری جگہ مسجد کو خریدے ہیں کمیٹی والے بلکر مسجد کے فیوچر پر غور فکر کرتے ہیں تم لوگ کون ہوتے ہو کھیت کے مولی جو مسجد کے فیوچر پر غور فکر کرنے والے ہیں ہمارے گھروں کو جو رب چلاتا ہے کیا اپنے گھر کو رب نہیں چلائے گا نہیں اندر ایندہ چل کر ہماری مسجد کو ٹیمشن نہیں آنا اس کے واسطے پوری جگہ ہمیں قریدے ہیں اتی جگہ میں ہم لوگ مسجدیں بناتے ہیں اتی جگہ میں ہمیں دکانہ بنائیں گے بنگلور کے اندر ایک مسجد ایسی جس کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ وہاں تقریباً بارہ یا تیرہ دکان بنے ہیں اس میں سے ایک دکان سیڈی فروخت کرنے والے کو دیئے ہیں اور ایک دکان حجام کو دیئے اللہ کے گھر کی دیوار سے بلکہ وہ جگہ بھی مسجد کی جگہ وہاں پر گاڑیاں منا لے کا کام ہوگا وہاں پر فلموں کی سیڑھیاں بیچنے کی تجارت ہوگی کہ یہی مسجد کا عدب ہے دنیا کے اندر واحد گھر ہے یا مسجد جہاں جانے کے عاداب جہاں آنے کے عاداب جہاں بیٹنے کے عاداب جہاں رکنے کے عاداب جہاں سونے کے عاداب میں پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ اسمبلی میں داکھلے کا موقع مل جائے تو کون سا پہو پہلے رکھنا اور کیا دعا پڑنا آپ جانتے ہیں پارلیمنٹ میں جانے کا موقع مل جائے کون سا پہر پہلے رکھنا نکلتے ہوگے کون سا پہر باہر کرنا کوئی عادب ہے آقا نے سکھایا اللہ کے گھروں میں جب تم داخل آلو عاداب ہے مسجد 99% مسلمان مسجدوں کے عاداب سے غافل میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا الزام لگاؤں تو ابھی میری زبان کو تراج دینا کتنے نکمے نوجوان ایسے ہیں پان پراک کھا کر مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں ہرس کھا کر جاتے ہیں بیڑیا اور سگریٹ پی کر مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں دشمنوں پر ہم کیا اپراز کریں مسجد کی روحانیت کو ہم برباد کرتے ہیں کھجنے مسلمان جسے جو نماز کے لیے مسجد کو آتے نہیں صرف پیش آپ کے لیے مسجد کو آتے ہیں اگر پدر کے نماز کے بعد مسجد کا دروازہ بن تو پورے بے نمازی ایک خٹا ہو کر بولتے ہیں کمیٹے والے میں سے پاہ دیں گی کی دیو کہ جارہ بجے گیا دروازہ کھلا نہیں تھا میں رستے میں پیشاپ کرنا پڑی یہ ظلم ہو گیا یہ تو جھے پیشاپ کرنے کے لیے مسجد میں پیشاپ کھانے بنائے ہیں نمازیوں کو ضرورت پوری کرنے کے لیے مسجد میں پیشاپ کھانے بنائے ہیں بے نمازیوں کو ضرورت پری کرنے کے لیے نہیں سیگریٹ پکر چلے جاتے بعض لوگ تو بڑے چھے ہیں بڑے عدب والے ہیں مسجد کے باہر دروازے میں آکر سہن ہی کے اندر کونے میں بیڈی سیگریٹ مارتے ہیں کیوئی اندر مارو نا میں نہیں ہنگرات وہ اللہ کا گھر یہ کیا موڈی کا گھر ہے یہ بھی تو اللہ کی گھر کا سہنہ ہے جیسے ہمارے گھر کا ایک سہن ہوتا ہے اللہ کے گھر کا ایک سہن ہوتا ہے بعض کو کہاں نے سہن مسجد کو مسجد میں ناکی کیا ہے اسی لیے موتقیف اگر سہن کو آتا ہے اس کا اعتقاب نہیں ٹوٹا اس لیے نہیں ٹوٹا کہ سہن مسجد مسجد میں داخل ہے مسجد کا عدب آخا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب تم مسجد میں داخل ہو تو مسجد کے دروازے کے قریب پہنچو اور اپنا سیدھا پاؤں مسجد میں رکھو اور دعا پڑو اللہم افتح لی ابواب رحمتک بعد حدیثوں میں یہ دعا بھی آئی ہے بسم اللہ والصلاة اللہم افتح لی ابواب رحمتک اگر پوری یاد ہے پوری پڑو یعنی تو کم سے کم اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑو اگر اتنی دعا بھی نہیں ہے تو اردو میں کہہ دو کہ اے اللہ میں تیرے گھر کو آیا ہوں تو اپنے رحمت کے دروازے میرے لئے کھول دے دردے ہوئے اور عدب تو یہی ہے علماء نے لکھا ہے اپنے گھروں میں وضوح کر کے مسجد کو آؤ راستے میں ٹوٹ گیا تو مسجد میں آکر بھی وضوح کرنا سج کر آؤ سبر کر آؤ یا بنی آدم قضو زینتکو مندہ کلی مسجد اے آدم کی اولاد جب تم مسجد کو آؤ تو سبر کر آؤ سج کر آؤ سبر کر آنے کا کیا مطلب سج کر آنے کا کیا مطلب سرعی طریقے پر آؤ تمہارا لباس سرعی تا باہر سے سہی ہو سروں پہ ٹوپی آؤ لباس بھی اچھا ہو ٹوپی کے بدر گھس رہا ہے کیا بھی ٹوپی نہیں اندر رکھو ہے ٹوکر آؤ اٹھاو رکھ لگا مسجد کی ٹوپی آپ کی ٹوپی کہاں نہیں تب سوال کرتے ہیں تو لاکر بیچ میں اعتراض ٹھوستا ہے حضرت ٹوپی پھلنا اسلام میں ضروری کیا حضرت احمق پھلنا کوئنا کیا یہ بھی ضروری گھٹنے سے لے کر لاپ تک کوئی کپڑا لپٹ لے ستر چھک جائے گا لباس مکمل ہو جائے شوس کا ساکس نہیں بھول دے اللہ کے گھر کو آتے ہیں تو سر کا تاج بھول جاتے ہو آدان مسجد سج کڑاؤ پہلے سیدھا پاؤں رکھو اللہ سے دعا مانگو اللہ مفتح لی ابوہ ورحمت پھر مسجد کے آنے کا مقصد پورا کرلو نماز خران ذکر سب کچھ کر کے جب تم مسجد سے باہر نکلتے ہو تو یہاں سے نکلنے کا طریقہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اب یہاں سیدھا پاؤں اٹھا کر باہر نہ رکھو بلکہ بایاں پیر دعوان پاؤں لپٹ اٹھا کر باہر رکھو اور دعا پڑھو کہ اللہ اب تک میں تیرے گود میں تھا تیرے غابوش میں تھا تیرے رحمت میں تھا تیرے برکت میں تھا تیرے سائے میں تھا اب پھر میں دنیا میں جا رہا ہوں اور اس ماحول سے کوئی بچا نہیں سکتا سوائے تیرے فضل کے اللہ ہمائنی اسئلوکا من فضلک اللہ ہمائنی اسئلوکا من فضلک مسجد میں بیٹھ کر کوئی بیکار بات نہ کرو ہر کل تو ہمارے نوجوان گیر کھلتے ہیں مسجد میں بٹھ کر ہاتھ جوڑ کر جہتا ہوں اللہ کے گھر کی گستا کی کبھی پسند نہیں ہوگی مسجدوں کو آنے سے پہلے اپنے موبائل فون کو ہاتھ کر دینا یہ تقوی ہے اگر موبائل فون ہاتھ نہیں کرتے تو کم سے کم سیلیت رکھ دو یہ بھی تقوی ہے اگر سیلیت نہیں رکھے آپ بھی نہیں کرے بھول گئے تب بھی کوئی پروان نہیں ہے کوئی اگر رینگ ٹون ٹرین 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 کی بستی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن آپ نے اپنے موبائلوں میں ایسی رینگ ٹون فٹ کیا ہے مسجد میں آتے وقت آپ مسجد میں آتے وقت مسجد میں آتے وقت موبائل کو اگر آپ کرنا بھول گئے یا سیلیت مور میں ڈالنا بھول گئے اور اچانک آپ کا دوست آپ کو اسی وقت فون کرتا ہے جس وقت نماز چلتی ہے کرنے والے کو بھی معلوم ہے میں بھی بے نمازی میں نے دوست بھی بے نمازی ہے یہ دوست اتفاق سے مسجد کو آ گیا اب مسجد کی سب میں کھڑا ہوا ہے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں اچانک فون بستا ہے تو میرے دوست و گلورگا کے نوجوان بھائیوں کیسی آوازات کی نوجوان بھائیوں سے کیسی آواز ایک مرتبہ نماز چلو بلکل میں روازو کھڑا ہوا اگمی کے پاس سے مچا دے دھول مچا دے اتک مات اب وہ پیانٹ میں موبائل اتک جا ہے وہ پیانٹ میں ایسے پینت نہ بھی ہم انہوں گے بھائی انہیں در گیا ہاف کرنا چاہ رہا ہے ہاف ہو رہا ہی اب یہ گانا میزک بچ رہا ہے مجھے ڈر تھا انہیں ڈینس کرتا کی نہیں کرتا کی اس کی میزک سن کر کہا امام صاحب شروع کر گئے کچھ چوانے بھائی آپ کو ہسنے آسانے کی بات نہیں ہے ہستے ہوں گے ہساتے ہوں تمہارے ضمیروں کو جنور نہ چاہتا ہوں گے کیا یہی عدد ہے ہاں گئے ہوں گے پولیس ٹیشن کو کبھی کسی کام سے سرکل انسپیٹر کے پاس بات کرنے سے پہلے آپ کو کتنا ڈن ہوتا ہے جیسے ہی موبائل بستا ہے تو آپ کا پتہ پانہ ہو جاتا ہے ہسمائیوں میں جانے سے پہلے آپ کو موبائل آپ کرنا پڑتا ہے کوٹ کو سیکشن جانے کے لیے پہلے آپ کو موبائل آپ کرنا پڑتا ہے پرانیت میں آپ کا تو خون لے کر رکھیا جاتا ہے یہ سب ان گھروں کے عدابیں جو گھر پرگاہ جاتا ہے اور ان گھروں میں جانے پر کوئی مزیلت نہیں ہے جن گھروں کو جانے پر فضیلت ہے ان گھروں کو آپ اتنے اللہ پرماہ ہو کر جاتے ہیں کہ یہی ہے جب ہے یہی ہے جب حضرت سفیان السوری رحمت اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ حسن بسری حبیب عجلی رحمت اللہ علیہ کے ہم حصر حقابر میں سے اولیاء میں سے فقاہ میں سے کون سفیان سوری ہے نام ان کا سفیان ہے سوری ان کے باپ نے نہیں رکھا ان کی ماں نے نہیں رکھا عزام کے ساتھ نہیں رکھا ان کا کاروبار سور کا بھی نہیں تھا عربی میں سور کہتے ہیں بیل کو بیل کو بخر کہتے ہیں گائے کو عربی میں گائے کو کیا بولتے ہیں ارے بولو ڈرونوں کو بولو بخر سور کسے کہتے ہیں بین کو بلکہ اور آپ کو سمجھانے کے لئے کہتا ہوں بقرہ تم کہتے ہیں عربی میں ماتا کو سو کہتے ہیں پتا یہی تو بولنا پڑے گا اور کیا بولیں گے جب کسی کو آپ ماں بنائے ہیں تو کسی کو باپ بنانا پڑے گا اور یہ جملے ہمارے نہیں ہے بلکہ ملک کے عالی ذہن رکھنے والے سکولر سامیوں کے جملے ہیں عالی ذہن رکھنے والے سکولر سامیوں کے جملے ہیں جب کسی کو آپ نے ماں بنایا ہے تو باپ بھی تو کسی کو بناو اور ماں کی حفاظت کا اتنا خیال ہے تو باپ کی اتنی بھی پرواہ نہیں ہے آپ کو کہ آپ راستوں میں چھوڑ دیئے ان کے لئے کوئی خانون نہیں اور جو بچے جملے کو میں مولانا شعیف صاحب کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں اگر اچھے ہو گئے تو ذرا مجھے خاصے خوشی ہوگی ورنہ اگر کیس پڑ گیا ان کا حوالہ بھئی بل کر بل جوں گا بھئی جو بچے صرف ماں کی فکر کرتے ہیں اور باپ کو چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے نصب میں غلاطہ ہوتا ہے جو بچے ماں باپ کو لے کر چلتے ہیں وہ صحیح نصب ہوتے ہیں غرض بات بہت دور چلے جائے گی اگر میں گائے اور بھئی کے پیچھے پڑوں یہ ایسا موضوع ہے جس کے پیچھے پڑے تو پھر باپ چالہ مشکل ہو جاتا ہے سفیان سوری کا نام سور نہیں ماں نے نہیں رکھا باپ نے نہیں رکھا اور ان کا کاروبار بھی بھئی کا نہیں تھا اور آج ساری دنیا میں آپ تو کیا علماء بھی اگر صرف سفیان کہیں گے تو نہیں پہچانتے ہیں سفیان سوری کہتے ہیں تو پہچانتے ہیں کیوں کب سے نام پڑھا کب سے نام پڑھا آپ کو آپ کو آپ کو بتانے کے لیے حوالہ پرش کروں کہ تذکرت و لولیہ اٹھا کر دیکھو دوسری کتابوں میں بھی باقیات موجود ہیں لیکن آپ اٹھا کر دیکھیں کتنے عجیب بات لکھے ہیں یہ ایک مرکبہ حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ اللہ کے گھر کو حاضری دیتے ہیں داکل ہوتے ہیں بجائے سیدھا پاؤں رکھنے کے داوہ پاؤں بایا پاؤں رکھتے ہیں تو منبر سے آواز آتی ہے کہ یا سور کی پتت پل پل مسجد آئے بیل مسجد میں کیسے داکل ہو رہا ہے حافظ قرآن سفیان سوری عالم دین سفیان سوری محکس اور مفسر سفیان سوری فقیح مرکس سفیان سوری حدیث کی کتابوں میں خال سفیان نام آتا ہے فقہ کے کتابوں میں خال سفیان یہ سفیان سے سفیان سوری مراد اتنے بڑے فقیح اتنے بڑے محجز اتنے بڑے حادث جو قرآن کے سمندر میں گوڑا لگا کر تفسیر کے اور فضل کے وقیات کے مقاب کے مبودیاں نکالنے والا اللہ کا بندہ ایک مرکبہ جا کے گھر میں داکل ہوتا ہے بجائے سیدھا پاؤں رکھنے کے بایا پاؤں رکھتا ہے مسجد کے اندر سے آواز آتی ہے کیا سور مسجد میں کیسے بائی کی طرح داکل ہونا آئے آئے گلبرگاہ کے میں دوام بھائیو آج بھی مسجد کے اندر سے ہمیں آوازیں آ رہی ہیں ہم چکے ہمارے کانے میں دنیا سمعے ہیں دنیا پسا کر رکھے ہیں یہ مسجدوں کی نمبر اور بڑاک کی آوازیں ہمارے کانے میں ہم داڑیاں منا کر داکل ہو رہے ہیں ٹوپیاں چھوڑ کر داکل ہو رہے ہیں سود کھا کر داکل ہو رہے ہیں گالی چھوڑ کر داکل ہو رہے ہیں پانپراک کھا کر داکل ہو رہے ہیں میری چگریٹ کی کر داکل ہو رہے ہیں صرف بائیر پیر رکھنے کے حجاز سے ممبر سے آواز بینٹ کیا رہی ہے مجھے دماغ پر میں بھی یہ الفاظ میں بولنا بھی نہیں چاہتا میں آپ کے لیے نہیں بولنا آؤ ان لوگوں کے لیے بولنا جو عمل ترک کر کے مسجدوں پر جاتے ہیں ان کے لیے تو مسجد کے ممبر اور میراد سے آواز آتی ہوگی کہ اے پتو کیسے نسل میں جا کے لیے ہیں گندی گندی پیروں کی چپ ہے موڑی کے اندر ہم نے داخل ہوتے ہیں مزیدوں کہ یہی ہے مزید کا عدم مزید کا یہی عدم ہے سج کہا ہمارے بڑھانے کہ عمت مزید کے عادات سے نواقف ہے اور نواقف لوگوں کا پرسنٹیج 99.9% عدب کرو مزید کا اخترام کرو مزید میں کبھی کوئی بات نہیں چلیے چوتھی بات مزید کے خدمت یہ ذرا یہ چوتہ نمبر بہت ٹیٹ ہے برداشت کر کے بیٹھیں اگر برداشت نہیں ہے تو برداشت کرنے والے سے کہتا ہوں کہ آپ بیٹھیں جن کے پاس برداشت نہیں ہو چلے جائے مزید کی خدمت معمولی خدمت نہیں ہے آپ مزیدوں کو جاگیر سمجھ بیٹھیں پراپٹی صدر صاحب صفریف صاحب کی فیاتی کس کے ہوا میں ہم لوگ اللہ کے گھر دے ہیں آپ جوڑ کر کہتا ہوں دنگلور میں بھی بدنام گلبرگاں میں بھی بدنام مجھے صحیح بات کہتے ہوئے بدنامی کا در نہیں لگتا میرے دوستوں ضمیروں کو جگہنا چاہتا ہوں آج ہم اپنے اپنے مزیدوں کو کس کے حوالے کرتے ہیں میں بڑے عدب کے ساتھ ان علماء اکرام کی حاضری میں بڑے ہی عدب اور رضوے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں ہماری بیٹی کی شادی کا جب وقت آتا ہے ہم کلاہ کر کے دیتے ہیں یہ میری بیٹی کے لائق ہے کی نہیں لائق ہے کی نہیں ہے کلر دیکھتے ہیں ہائیٹ دیکھتے ہیں لیول آج کر دیکھنے سے لیول کیا ڈیام کا پانی حاج صاحب آپ کی بیٹی ڈاکٹر کتے ہیں پچھلان کتے ہیں گریہ کتے ہیں بہت خوبصورت ہے اس کے واسطے تھا حاج صاحب ہماری مزید کے موزن صاحب کا رشتہ لے کر آیا ہوں دیکھ ہنٹا پڑھئے لیول دیکھیں کام میری بیٹی کام موزن صاحب بولتے نہیں بولتے لیول اتنی تحقیق کرتے ہیں کہ تحقیق کے تمام خانون مکمل ہوتا ہے تب جا کر ہم اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کرتے ہیں کیوں کہ زندگی گزارنا ہے اس کے پاس وہ صحیح تو میری بیٹی صحیح اور ہم نے کبھی مزیدوں کو دوسروں کے حوالے کرتے ہیں یہ بھی نہیں دیکھا کہ جن کے حوالے ہم اپنی مزیدوں کو کرتے ہیں کم سے کم ان کے چہروں میں ڈاڑیا ہے ڈاڑیا ہے ان کے سروں میں توپی ہے کیا وہ خدر کی نماز میں پہلی سپ میں آتے ہیں سبے خدر کو آتے ہیں ہمارے بن نور میں آپ کے گلورغہ میں کب آتے ہیں ملنے حسیت اور ڈوٹ ہو رہا ہے ہاں بھی ہے وہ بیماری نہیں ہے سبے خدر میں نہیں معلوم کہ مسجد کے جتے شہرہ ہی پورے آجاتے ہیں اور نام پڑھتے ہوئے امام صاحب کچھ ٹنگشن ہے جاتا اچھا انہوں بھی کیا توپ ہو اگر نام لیتے ہوئے کسی نمبر کا نام بھول گئے تو وہ شبے خدر کی عشاء کی نماز امام صاحب کی اس مسجد میں آخری نماز ہوگی نکالا کیوں میرا نام لیے نہیں کہ جبرین کے بھائی تو ہے ترابی میں آیتہ بھول جاری اللہ ناراض بھی ہوا زمدانوں کے نام میں کسی کا نام چھوٹ گیا پوری کمیتی ناراض ہو جاتی ہے اللہ اکبر مزیدوں کی قدمت ہے قدمت معمولی مہدانی سی ایم سے بڑا مہدان مجید کا ذمہ دا پی ایم سے مہدان مجید کا ذمہ دا علیہ کے گھر کا ذمہ دا مجھے سعودی عرب کے بادشاہ ہو کی ایک بات بہت پسند ہے بلکہ آپ لوگوں کو اور حضرات علماء واسخطہ تو یہ پسند ہوگی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے ذمہ دار ہو کر بھی وہ لوگ یہ نہیں لکھتے کہ صدر قابط اللہ صدر مدینہ منورہ سیکریٹی قابط اللہ سیکریٹی مدینہ منورہ مؤتمین قابط اللہ مؤتمد مدینہ منورہ نہیں لکھتے اتنا بڑا عہدہ جن کی قدمت میں قابط اللہ کا شرف حاصل ہوا مدینہ منورہ کی قدمت کا شرف حاصل ہو کر بھی ان لوگ وہ لوگ لکھتے ہیں خادم الحرمین شریفہین خادم لکھتے ہیں انہوں خالی گڑا آواز بڑھا صدر ہمارے تمین میں بولتے ہیں مون جی کی تنجاوں کی مجھا خادم لکھو خادم مسجد میں کوئی حاکم نہیں مسجد میں خادم ہے مسجد میں کوئی حاکم نہیں مسجد میں خادم ہے مسجدوں کی خدمت معمولی خدمت نہیں اپنے ہاتھوں سے مسجدوں کو جھاڑو دیں مسجد کے بیتوں کو انہیں ساکھ کرو ہاؤس پاک کرو کہ انہیں پانی جام ہو گیا ہے اسے سیدھے کرنے کی کوشش کرو مسجدوں کی خدمت معمولی خدمت نہیں یہ بہت بڑا ہوگا جو قائم اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر کی خدمت کا انبیاء سے لیا وہ قائم اللہ تبارک و تعالی اے ذمہ داروں آپ سے لیتا ہے آپ بھی اسی فکر کے ساتھ کام کریں جس فکر کے ساتھ حضرات انبیاء کام کرتے تھے اور مسجدوں میں کبھی حکومت نہ کرو اور خاص طور پر یہ بات از کرنا چاہتا ہوں مسجدوں کے منمروں کو کبھی محدود اور مسجدوں کے منمروں کے کبھی تعلق لڑا لو مسجدوں کے منمروں کو آزاد رکھو آزاد رکھو آزاد رکھو آج پورے سعودی عرب کا حال کیا ہے آپ جانتے ہوں گے آپ بارات پڑھتے ہوں گے نیوز بیٹھتے ہوں گے وہ جزیرت العرب جہاں سے اسلام کا بول گالا ہوا اسلام کا ڈنکا پیٹا جہاں صحابہ پیدا ہوں گے جہاں کی تاریخ طرح عالم میں پھیلی آج وہ سعودی عرب اس حال پر پہنچا ہوا ہے کہ وہاں حق کیا نہ حق کیا بتانے والا کوئی نہیں ہے سچ کیا چھوٹ کیا کوئی بتانے والا نہیں ہے اچھا کیا برا کیا کوئی بتانے والا نہیں ہے جائز کیا مدائز کیا کوئی بتانے والا نہیں ہے حرام کیا مکروئے تحریمی کیا اور مکروئے تنزیح ہی کیا بتانے والا نہیں ہے اور حضرات رکھو جانتے میں بھی جانتا ہوں کبھی پانچ جمیں پڑھنے کا شرط نہیں کھا ہے کبھی چھے جمعے پڑھنے کا شک ملتا ہے عمرہ کو چلا گیا تو تیر جمعے پڑھنے کا شک ملتا ہے مولانا وزیر صاحب خدا کی قسم کا کرتا ہو چند قرآن کے آیات اور دو تیر صحیح حدیث کے علماء مکہ مقررہ کے لیمبر اور دیر مقررہ کے لیمبر سے دوسری کوئی آواد کا نتیب ہے جس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے جانتے ہو دل پر یہ مسلمان ہو مکہ مقررہ اور مدینہ ملورہ کو خصوصا اور پورے سعودی عرب کے لیمبروں کو تعلیٰ ڈالنے کا نتیجہ کیا کہ آج سعودی عرب کے اندر مندیروں کی تعمیر ہو رہی مسلمان کے ذمہروں کو تعلیٰ ڈالنے کی دالنے کے نتیجے میں آج سعودی عرب نے میرے نبی کے ملک میں جس ملک کے بارے میں آقا نے سلمان فارسی سے کہا کہ سلمان عرب سے محبت کر عربی سے محبت کر اس لیے کہ میں عربی ہوں میری زبان عربی ہے خوران عربی ہے خبر کی زبان عربی ہے جنب کی زبان عربی ہے محسن کی زبان عربی ہے خدا کا سوال عربی میں ہوگا بندوں کا جواب عربی میں ہوگا سلمان عرب سے محبت کر عرب سے محبت کر عربی سے محبت کر اسی محبت کو رکھ کر میں کہتا ہوں کہ سعودی عرب کی محبت ہے سعودی عرب کی محبت ہے نمبروں کو تعلق ڈالے کی وجہ سے وہاں کے علماء کو غلام بنالے کے لیے آج سعودی عرب کا حال کیا ہے باروں میں میں نے یہ جمعہ بن نور کے اندر کہا تاکرہ کو نمبر نے کہا اور جب میں رجب کو عمرے کو جا کر آیا تو پہلی مرتبہ پورے اٹھارہ سال کے عرصے میں اٹھارہ سال سے ہرمان صلیقہ ان کے دیا زیارت سے مشرف ہو رہا اٹھارہ سال کے عرصے میں میں سترہ سال جب بھی دا کر آیا ہرمان صلیقہ ان کی پیز کیوں باتیں پیز کیا یہ پہلی مرتبہ میں نے ہرمان صلیقہ ان اور جزیر عرب سعودی عرب کی نجیب کیوں باتیں ان کو پیز کیا نوجوان لو رہے تھے آج ہمارے سعودی عرب کا یہ حال ہو گیا میں نے اس کا نتیجہ بھی بتایا کہ آج سعودی عرب میں علماء کے زمان بند ہونے کی وجہ سے کیا حال ہے معلوم ہے پورے سعودی عرب کے اندر یہ ساڑھے تیز سو ٹھیٹروں کا فائل پاس ہو جاتا ہے حضرت عبد الرحمن صدیس کے اندر اتنی حمد کے مکہ کے منبر پر چڑھ کر ٹھیٹروں کے خلاف بول سکے مدینہ منورہ کے حضرت عبد الرحمن خزیفی اور صالب بدر کے اندر اتنی حمد ہے عزمتوں کو سلام کرتے ہیں اگر اللہ کے انداروں کسی اور کو زمین میں سجدہ سکرنہ دائی ہوتا کہ ہم حرم شریفین کے اماموں کو تقدس کی وجہ سے سجدہ کرتے لیکن پھر بھی ہم عرض کرتے ہیں ان کا مخام ان کا مرتبہ ان کا علم ان کی نزبت بہت بہت انچی ہے لیکن یہ سوال ہے کہ حیرت الرحمن حزیفی کے اندر حیرت عبد الرحمن حزیفی کے اندر چلو ممبروں کو اور علماء کے زبان پر تالن ڈالنے کے وجہ سے آج سعودی عرب کے اندر عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی اجازت ملی اور یہ حکم بھی کیانسل ہو گیا کہ عورتیں اپنے چہرے کو چھپانے کی اجازت نہیں بلکہ کھلا رکھنا پڑے اور بار بار موڈی انکل حوالہ بھی دیتے ہیں تو کس کا حوالہ دیتے ہیں سعودی عرب کا حوالہ دیتے ہیں انکل جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں وہ فطمہ وہ شریعت کا مسئلہ جو ساڑھے چودہ سو سال سے لے کر اب تک رب کعبہ کی قسم سارے عالم میں چلتا رہا کہ عورت مساپت سفر کو بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی پورا نہیں کر سکتی آج سعودی حکومت حکومت کے قارئیوں نے اس بات کی اجازت دی عورت اگر تنہا کرنے کے لیے آنا چاہتی ہے تو ہماری حکومت اسے لیزا دیں گی ملکی ایک زبردست تحریک سے تعلق رکھتے ہیں مولانا شریف صاحب دامت برکاتوں ہمارے بڑھونے سے یہ تمام باتیں ان کی حاضری میں ارز کر رہا ہوں غلط ہو تو ابھی میری اصلاح فرمائے آپ کو شن کر تاچن ہوگا سعودی عرب کے اندر جزیر ادر دبائی کی بات نہیں بہرین کی بات نہیں خطر کی بات نہیں ہے شارجہ کی بات نہیں ہے کوئت کی بات نہیں ہے سعودی عرب کی بات ہے کہ علماء کے زبان اور مسجدوں کے منوروں پر ٹالہ ڈالنے کی سزا امت کو یہ مل رہی ہے کہ کچھ علاقے ایسے ہیں میں وہ لفظ ہمارے سعودی عرب کیلئے استعمال کرنا نہیں چاہتا اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ عام طور پر بے حیائی کی اجازت بھی مل چکی ہے میں مسجد کے حرمت کے حوالے سے ذمہ داروں کو گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا ملک ہندوستان بھارت ان تمام باتوں سے بلکل پاک ہے اور پورے ملک کے اندر تنہا واحد ہندوستاری دنیا کے اندر تنہا واحد ہندوستان ہے جہاں کے نمبر بہت آزاد ہے یہ آزاد تھے آزاد ہیں آئندہ بھی اسے آزاد ہی رہنے دے اس پر کسی قسم کی کوئی حکومت لیکن آج کل ایسا ہو گیا ذرہ داری کے بارے میں بولے کمیٹی میں کونتوی داری منانے والا رہا ہوگا اسے غصاب ہوگی بھی مولانا پرانے یہ گسرہ بھی نکار گسرہ بھی نہیں ذرہ سوت کے بارے میں بولے کمیٹی میں کونتوی سوت خار رہا آگئی مسئیبت ذرہ کونتوی آورتوں کی بے ہیائی کے بارے میں بولا کسی کمیٹی کے ممبر کی بیوی یا بچے بے حیاء پھرتے رہے برابق انہیں میری جو رکوٹ نوٹ کریا سکتے ٹی بی کے بارے میں نہیں بول سکتے سوت کے بارے میں نہیں بول سکتے جھوٹ کے بارے میں بول نہیں سکتے داری کے بارے میں نہیں بول سکتے سنگا کے بارے میں نہیں بول سکتے چکی کے بارے میں نہیں بول سکتے سیاست کے بارے میں تو بولنا بہت بڑا پاپ سمجھتے ہیں مسجدوں کے اندر پہ انہوں سیاست کر سکتے لیکن ممبر و محلاب نے امت کو جگہنے کیلئے سیاست کے چار باتیں نہیں کر سکتے خدا رہا مسجدوں کا یہ حال نہ بناو خدا رہا مسجدوں کا ہرگز یہ حال نہ بناو مسجدوں کے ممبر آزاد رکھو آزاد رکھو آزاد رکھو مسجدوں کے ممبر اگر آزاد رہے انشاءاللہ ترہ ملک و میلت ہمیشہ مضبوط رہے گی اگر مسجدوں کے ممبر مقید ہو گئے تو پھر ملک کی بھی کوئی گیارتی نہیں ملت کی بھی کوئی گیارتی نہیں یہ چار باتوں کو میں نے نفت سبت اور پراک کے سامنے پیش کر دیا مجھے امید ہے کہ ان چار باتوں کا انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ خیال کر کے ضرور بھی ضرور عمل کریں بولو انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو اور پوری امت عمل کرنے کی توفیق حطا فرمائے دوسری بات میں بات آگئی تھی کہ مسجد کی تعمیر میں حالی دیکھنا محبت کے ساتھ اور یہ سوچنا کہ اگر اللہ تعالی مجھے دولت دیتے تو میں بھی اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیکا یہ سوچنے پر جب اللہ خوال و تعالی جنت میں گھر بناتے ہیں اگر کسی کا ایک روپیہ نکل گیا کسی کا دس روپیہ نکل گیا کسی کے پتاش روپیہ نکل گیا کسی کے ایک ہزار کسی کے دس ہزار کسی کے پمندر جیسی طاعت اور اس کے طاعت کے نکال دے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی صرف بہانہ دیکھتے ہیں بہانہ ہی دیکھتے ہیں یہ خلاص کے ساتھ ایک روپیہ بھی کسی کا پسند آگیا اللہ تعالیٰ جنت میں ضرور ایسے بندوں کو گھر ضرور بھی سزورتہ فرمائیں گے ارادہ کر لیں اللہ تعالی ہم کو بھی ہر مزید کی خدمت کرنے کی توقیتہ فرمائے اب پھر ہاں یہ سامنے جو مزید حمزہ ہے میں کافی دنوں سے آتا ہوں اللہ تعالیٰ بہت بڑی مزید ہے لیکن اب اسے شہید کر کے اس کی تعمیر کو اور زیادہ توسیح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن میرے دوست سہین صاحب باتوں باتوں میں کہیں کہ حضرت جمعہ میں جگہ بسنی آ رہی ہے اس کے آسے مزید کو بڑھانا چاہتے ہیں میں بولیا جمعہ میں بسنی آتی گے مزید تو بڑھائیں گے مزید خانی رہی فدر میں بسنی آتی گے جب مزید کو بڑھائیں گے بات صحیح کی غلط جمعہ میں تمہاری کیا کوسی مزید بھی بسنی آتی سو یہ مجمعہ فجر میں ہو جو مجمعہ جمعہ میں آتا ہے انشاءاللہ کافی نقلاب آئے گا دیرہال مزید کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت ہمیں سے پیچھے نہیں رہتی بس ہمارا جذبہ جب تک رہتا ہے اس کے بعد مزید کی تعمیر ہوئے کے بعد مزید سے اور بھی اس نے کانر ہو جاتے ہیں آتما مزید سے بڑے ادف سے بزرش ہے کہ آپ اس مزید کی تعمیر اور توسیح کیلئے زیادہ سے زیادہ جمعہ ادھائیں گے حل اللہ کافی نقلاب آئے کے دیرے کو جانتے کو بہت برمائی آمین روات کے دعوانہ ملکم جبیتا ہے رب بھی آمین مولانا میں بڑے طرز میں انداز میں سیرت اور تاریخ کے رشنے میں حالات حاضرہ پر بڑی تیم کی باتیں سامنے رکھا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بڑے دارہ نے مزید حمزہ جس کام کو لے کر گھڑے ہیں اللہ تعالی اس کام کو آسان کرے بڑے دارہ کی طرف سے جانش آئی ہے کہ اس کام کے لیے جازمات پیش قدمی کرنا چاہیں بڑے دارہ کی کام کو موسیقی